اسلام علیکم بیئرز امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے تو ابھی ابھی آپ لوگ نے میچ دیکھا ہوگا انگلینڈ اور افغانستان کا جس کے اندر ایک بڑا اپسٹ ہو گیا افغانستان سے انگلینڈ کی ٹی مار گئی اور ایک بڑی کنوینسنگلی ہی افغانستان نے انگلینڈ کو ہرا دیا تو آج ہم لوگ یہ ویلڈ کپ کے ابھی تک کے پوائنٹ سٹیبل کے پڑھنے سے ڈالیں گے ہر ٹیم کی چانسز کو ڈسکس کریں گے کہ کس ٹیم کے کتنے چانسز ہیں ٹوپ ہول میں آنے کے تو اب تک تقریباً پندرہ سولہ میچز ہو چکے ہیں ویلڈ کپ کے اور اگر اب تک دیکھا جائے تو انڈیا اور نیوزیلینڈ یہ دونوں ٹیم ٹوپ ٹوپ ون اور ٹوپ ٹو پر ہیں اور ان کا کولیفر کرنا آلموسٹ کنفرم ہی ہے سیمیز کے لئے کیونکہ دونوں ٹیمز ہی چھے چھے پوائنٹس اور تین میں سے تین مقابلے دونوں ٹیمز دی چکی ہیں اور رنڈڈ بھی کافی اچھا ہے ان دونوں کا اور یہ اس لئے بھی ان دونوں کا تقریباً شور ہو گیا ہے ویلڈ کپ کے سیمیز فائنل میں جانا ٹوپ پول میں جانا کیونکہ انہوں نے جو اپنے تینوں مقابلے کھیلے ہیں دونوں ٹیمز نے وہ تین میں سے دونوں ٹیمز نے دو دو جو ان کے مقابلے تھے ایک بڑی ٹیموں کو ہرائے ہیں انڈیا نے پاکستان کو ہرائیا ہے اور اسٹریلیا کو ہرائیا ہے اسی طرح جو نیوزیلینڈ ہے انہوں نے انگلینڈ کو ہرائیا ہے اپنا پہلا ہی مقابلہ تو دونوں ٹیمز کا کافی ایک اچھا بن چکا ہے کہ ابھی سے ہی انہوں نے تین میچوں میں سے دو دو میچ بڑی ٹیموں کو ہرائے دی ہوں ہیں اور اب ان کے بھی کمپیٹیبلی جو تھوڑی چھوٹی ٹیمز ہیں جیسے سرلنکہ ہو گئی ہے نیدرلینڈ ہو گئی ہے بنگلہ دیش ہو گئی ہے ان سے ابھی میچز ان کے آنے ہیں تو وہ بھی میچ اگر ہم یہ لے کر چلیں کہ یہ دونوں ٹیمز جیتیں گی جو کہ ہر طول امکان ہے کہ یہ جیتیں گی تو یہ سیمیز میں کوالیفیک آ رہی ہیں اب باقی اگر ہم لوگ پوائنٹ سٹیبل کو دیکھیں ان دو ٹیمز کے علاوہ تو دو اور سپورٹس بچتی ہیں ٹوپ فور کے اندر اور وہ سب کے لیے ہی اوپن ہے ساؤت افریقہ بھی ویسے تو دو میں سے دو ماہ جی چکا ہے لیکن وہ جو باقی دو سپورٹس ہیں اور خاص کر کے چوتی سپورٹ وہ اس وقت پورا جو ٹیبل ہے وہ اس وقت کھل گیا ہے اس میچ کے نتیجے کی وجہ سے افغانستان اور انگلینڈ کے میچ کی وجہ سے اس میچ نے پورا جو ٹیبل ہے ہر کسی کے لیے جو probability ہے وہ بڑھا حدی ہے اور ایک طرح سے جو پوائنٹ سٹیبل ہے وہ کھل چکا ہے اور سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا ہے اس میچ کا وہ پاکستانی ٹیم کو ہی ہوا ہے کیونکہ پاکستانی ٹیم اگر یہلا میچ انگلینڈ جی جاتی تو چوتھے سے پانچ میں پہ آ جاتی اور انگلینڈ کی جو ٹیم ہے وہ چوتھے نمبر پہ چلے جاتی لیکن ایسا ہوا نہیں انگلینڈ ہار گیا اور اب پاکستان جو ہے وہ چوتھی پوزیشن پر ہی اس وقت ہے اور پاکستان کو اس لیے بھی فائدہ ہو گیا ہے کیونکہ ایک جو بھری ٹیم ہے اس کا مطلب کے نکلنے کا چانس ہو رہا ہے انگلینڈ کا کیونکہ وہ اپنے دو میچ آر چکا ہے ایک نیوزیلینڈ سے اور ایک چھوٹی ٹیم سے بھی اب آ رہے ہیں مکانیستان سے تو ابھی ان کے بڑے مقابلے تو بھی آنے ہیں جیسے اسٹریڈیا ہے ساؤتھ افریقہ ہے تو آرڈی وہ دو میچ آر چکے ہیں تو پاکستان کے لیے کافی یہ اچھی چیز ہو گئی ہے کہ انگلینڈ اور اسٹریڈیا وہ اپنے شروع کے ہی دو دو تین تین مقابلے جو ہیں وہ آ رہی ہیں تو اس لیے ایک جو سپورٹ ہے وہ پاکستان کے لیے ذرا اوپن ہے تو کیونکہ دو یا تین جو بڑی ٹیمز ہیں وہ اگر پیچھے رہ جائیں گی تو پاکستان کی چانسز ہیں وہ بیسلی بڑھ جائیں گے کیونکہ جو افغانستان اور بنگلہ دیش اس طرح کی جو سائرز ہوتی ہیں نیدرلینڈ وہ سیمی فائنل میں تو نہیں جاتی لیکن وہ کسی نہ کسی کی گیم خراب کر دیتی ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ افغانستان ہے انہوں نے انگلینڈ کو ہرا کر ان کی ایک طرح سے سیمی فائنل کی جو گیم ہے وہ خراب کر دی ہے تو ان ٹیمز کا یہی ہوتا ہے کہ یہ اپسٹ کر کے کسی کی بھی گیم کو بگاڑ سکتی ہیں تو ایسا ہی ہوا ہے آج اب یہ پاکستان کے لیے تو بہت اچھا ہو گیا اور جو باقی ٹیمز ہیں جیسے سیر لنکا ان کے لیے بھی اچھی چیز ہے کہ جو پوائنٹ سٹیبل ہے وہ اس وقت کھل گیا ہے اور ایک پروبیبیلٹی جو ہیں دونوں ٹیمز کی بڑھ گئی ہے سیمی فائنل میں جانے کی اس کے علاوہ اگر ہم لوگ آج کے میں اس کے اوپر تھوڑا سا ڈسکس کریں تو وہ جو انگلینڈ ہے وہ تھوڑا سا مجھے اوپر کونپیڈن لگا آج انہوں نے اپنے سٹوکز کو نکھلایا بینڈ سٹوکز جو کہ ان کے مایا ناز آلڈ آنڈر ہیں ان کو انہوں نے بٹھا دیا کہ افغانی سان کی ٹیم ہے تو ہم لوگ اپنی بینڈ سٹریندھ کو چیک کرتے ہیں اس کو انہوں نے بٹھا دیا پھر اس کے علاوہ انہوں نے اپنے موہین علی کو نہیں کھلایا چار فاس بولڈر کھلا لیے ووکس سیم کرن وڈ ریس ٹوپلی جس کی بلکل بھی ضرورت نہیں تھی اپنی بیٹنگ لائن کو چھوٹا کر لیا کہ افغانی سان کی ٹیم ہے تو ہم جی جائیں گے تو بڑے ورلڈ کپ میں اور بڑے ایوینٹ میں آپ کو یہی چیز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کسی بھی ٹیم کو فور گرانٹیڈ نہیں لے سکتے ہر اپنے مقابلے میں اپنا ہنڈر پرسنٹ ہی کھلانا ہوتا ہے اور اپنی بہترین اور بیسٹ 11 ہی کھلانی ہوتی ہے تو تھوڑا سا آور کونفیڈنٹ لگی ہے جس کی وجہ سے انہیں دو امپورٹنٹ اور پریشیس جو پوئنٹس تھے وہ گوانے پڑے اور یہ ان کا جو دو پوئنٹس ہیں ان کو کافی مہنگے بھی پڑھ سکتے ہیں ٹوپ اور کے لیے تو یہ ایک چیز انگلینڈ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کو اپنا ایٹیٹوٹ بلکل ہی ہر ٹیم کے لیے ہی ہنڈر پرسنٹ رکھنا پڑے گا کسی بھی چیز کو وہ بلکل بھی فور گرانٹیڈ نہیں لے سکتے دوسرا اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی ہمیشہ سے ہی یہ اسٹری رہی ہے کہ وہ سب سے زیادہ انہوں نے ابھی تک ویسے بھی سیمی فائنلز جو کھیلنے والی ٹیم ہے وہ پاکستان ہے ابھی تک جتنے بھی کرکٹ ورلڈ کپس ہوئے ہیں ان میں موسٹ نمبر اوپ جو ورلڈ کپس پلیڈ ہیں وہ پاکستان نے کھیلے ہیں ٹویلف اور ان کے ساتھ ایکول اسریلیا نے کی ہے وہ ان کے بھی ٹویلو ہی ہیں موسٹ نمبر اوپ سیمی فائنلز جو کھیلے گئے ہیں ابھی تک تو یہ ایک پاکستان کو کافی لگتا کیونکہ فیکٹر ہر تفائی انولف رہتا ہے پاکستان کے ساتھ چاہے وہ نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں باریش ہو اور وہ پاکستان کوالیفہ کرے اور ورلڈ کپ جی جائے چاہے پاکستان بنگلا زمبابے سے ہارے پہلے اپنے جیسے لازٹی ورلڈ کپ تھا انڈیا سے اور زمبابے دونوں سے ہی اپنے پہلے دونوں میچز ہارے گئے دی پاکستان لیکن اس کے بعد تینوں اگلے میچز پاکستان جیتی ہے اس کے بعد نیدر لینڈ کو ساؤت افریقہ سے جیتوانا ہوتا ہے اور وہ بھی نیدر لینڈ جی جاتی ہے تو ہمیشہ سے لگ کا فیکٹر پاکستان کے ساتھ ہی رہا ہے تو چاہے وہ باریش ہو چاہے نیدر لینڈ کو جیتوانا ہو چاہے زمبابے سے ہارے ہیں کسی نہ کسی طرح پاکستان مینیج کر جاتی ہے اب تو باقی ٹیمز کو بھی ہونے لگیا ہے کہ ایک سپورٹ تو ہیں پاکستان کی کنفرم ہے باقی تین کے لئے لڑتے رہتے ہیں سارے تو یہ کافی لگ کا فیکٹر پاکستان کے ساتھ رہا ہے آج بھی ایسے ہی ہوا پاکستان کے لئے یہ سب سے متقیساز گاہ رہا ہے یہ آج کا مقابلہ تو اب تک کا یہ پوائنٹ سٹیبل آپ کے ساتھ سکین پہ بھی شیئر ہو رہا ہوگا پہلی چار ٹیمز اس وقت تک پندرہ سولہ میچز کے بعد انڈیا نیوزیلینڈ ساؤت افریقہ اور پاکستان ہے تو لیٹس سی ابھی آگے کیا ہوتا ہے